اگر کوئی آدمی حرن کی قربانی دیتا ہے آپ خود بتائیں باوضو بیٹھے ہیں اللہ کا گھر ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا حرن کی قربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو قربانی ہے یہ قربانی کے لیے مقصوص ایام ہے مقصوص جانور ہے مقصوص وقت ہے اور ان جانوروں کے لیے مقصوص عمر بھی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقصوص ایام کے لیے قربانی کے لیے مقصوص ایام ہے دس جلہجہ سے بارمی جلہجہ کی مغرب تک ہم قربانی کر سکتے ہیں لیکن عید کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کر دیتا ہے اس نے نماز نہیں پڑی عید کی اور کئی پھر نماز بھی نہیں ہوئی اور اس نے فضل کے بعد ہی دس جلہجہ کی تاریخ ہے چلو زبا کرو بسم اللہ اللہ اکبر زبا کیا تو ان کی قربانی نہیں ہوئی اب وہ معمولی گوشت کھا رہے ہیں قربانی کا گوشت نہیں کھا رہے ہیں یہ نبی کے زمانے بھی ایسا ہوا ہے ایک بڑی تاریخ ہے اتنا وقت نہیں ہے میں صرف اتنا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ عید سے پہلے عید کی نماز کئی نہیں پڑی گئی ہے عید کی نماز اس نے نہیں پڑی ہے آیا جانور کو زبا کر دیا اور خوب کھا رہا ہے یہ قربانی کا گوشت نہیں یہ معمولی گوشت ہو گیا تو مخصوص وقت بھی ہے مخصوص ایام کے ساتھ ساتھ مخصوص اوقات بھی ہے عید کی نماز کے بعد اچھا اسی طرح سے مخصوص جانور بھی ہے مخصوص جانور میں بکرا ہے بکری ہے بھائیس ہے گائی ہے اونٹ ہے دنبا ہے ان جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں اس جانوروں کا خون بہا سکتے ہیں اور انہی قربانی یہی جانور جائز ہے قربانی کے لئے اگر کوئی آدمی سوچ رہا ہے کہ میرے گھر میں ایک بڑا مرغہ میں نے تین چار سے پال رکھا ہے اور بڑا پیارا ہے اس کا بھی تو خون بہتا ہے خون بہانہ اللہ کو پسند ہے ہم بسم اللہ اللہ ہوا اکبر اس کی قربانی دیں گے اس کی قربانی کریں گے عید کی نماز کے بعد آپ خود بتائیں کہ مرغے کی قربانی ہے جبکہ حلال جانور ہے نا مرغہ تو حلال ہے لیکن قربانی جائز نہیں ہے یہ مرغے کی بات ہوئی ہرن بڑا قیمتی جانور ہے اس کا گوش بھی مہنگا بلتا ہے بڑا قیمتی جانور اگر کوئی آدمی ہرن کی قربانی دیتا ہے آپ خود بتائیں باوضو بیٹھے ہیں اللہ کا گھر ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا ہرن کی قربانی ہوتی ہے ہرن کی کوئی قربانی دے تو قربانی نہیں ہوتی ہے ہرن کی اسی لیے کہ مخصوص جانوروں میں ہرن نہیں ہے ہرن کی قربانی نہیں تو مخصوص ایام ہے مخصوص جانور ہے مخصوص وقت ہے